ہلو ویلکم ٹو سائی تھمیٹکز میں ہوں ریتو گپتہ اور آج ہم پڑھنے والے ہیں کلاس ٹین کا چیپٹر ون جو کی ہے ریال نمبرز ریال نمبرز جاننے سے پہلے ہم تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں جو آپ کو چھوٹی کلاسز سے آپ پڑھتے چلے آرہے ہیں کیا پہلی چیز نیچرل نمبرز کنے کہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے نیچرل نمبرز کیا ہوتے ہیں نمبرز براؤن ون سے لے کر انفینیٹی تک کے نمبرز جیسے ون، ٹو، ٹری، فور، فائی، سکس اپ ٹو انفینیٹی انہیں ہم نیچرل نمبرز کہتے ہیں دوسری طرح کی نمبرز جو آپ جانتے ہیں وہ ہیں ہول نمبرز ہول نمبرز ہم کینے کہتے ہیں نیچرل نمبرز پلس زیرو اگر نیچرل نمبرز میں ہم زیرو کو بھی انکلوٹ کر دیں تو ان سارے نمبرز کو ہم ہول نمبرز کہتے ہیں تیسری طرح کی نمبرز جو آپ جانتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں انٹیجرز انٹیجرز کیا ہوتے ہیں؟ سارے پوزیٹیو نمبرز اور ان کے ساتھ میں اگر ہم نیگیٹیو نمبرز بھی انکلوٹ کر دیتے ہیں تو انہیں ہم کہتے ہیں انٹیجرز تو زیرو، ون، ٹو، ٹری، ٹو، 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 ٹو۔ تو یہ بن گئے ہمارے انٹیجرز فور ٹائپ اف نمبرز جو آپ پڑ چکے ہیں وہ ہیں ریشنل نمبرز تو ریشنل نمبرز کیا ہوتے ہیں؟ ریشنل نمبرز ایسے سارے نمبرز ہیں جنہیں ہم پی بائی کیو کی فرم میں ایکسپریس کر سکتے ہیں جہاں پر پی اور کیو انٹیجرز ہیں کوئی انٹیجرز ہیں اور کیو یعنی جو ڈینومینیٹر میں انٹیجر ہے اس پر کنڈیشن کیا ہے کہ یہ زیرو نہیں ہو سکتا دوسری چیز جو آپ نے ریشنل نمبرز کے بارے میں پڑھی ہے کہ ریشنل نمبرز ایسے نمبرز ہوتے ہیں جن کا دیسیمل ایکسپینشن یا تو ٹرمینیٹنگ ہوتا ہے یا پھر اگر نون ٹرمینیٹنگ ہوتا ہے تو وہ ریکرنگ ہوتا ہے ریکرنگ یعنی ریپیٹنگ ہوتا ہے نون ٹرمینیٹنگ ریکرنگ ایسے سارے نمبرز جن کا دیسیمل ایکسپینشن یا تو ٹرمینیٹنگ ہے یعنی کہیں نہ کہیں پر جا کر اگر ہم ڈیوائیٹ کریں سپی کو کیوں سے ڈیوائیٹ کریں تو کہیں نہ کہیں پر جا کر ریمینڈر زیرو ہو جائے گا اور ہمارا ریویزن مہاں ختم ہو جائے گا یا پھر نون ٹرمینیٹنگ ہے تو ریکرنگ ہے یعنی کہیں نہ کہیں پر جا کر ریمینڈرز ریپیٹ ہونے سٹارٹ ہو جائیں گے جیسے 0.2353535 ایسا کچھ ہمارے پاس کوئی ریپیٹنگ بلوک آنا یا ریپیٹنگ نمبر آنا سٹارٹ ہو جائے گا فیفت ٹائپ آف نمبرز جو آپ نے نائنٹھ میں پڑھے ہیں وہ ہیں ایرریشنل نمبرز ایرریشنل نمبرز ہم کنے کہتے ہیں ایرریشنل نمبرز وہ نمبرز ہیں جن کو ہم پی بائی کیو کی فارم میں ایکسپریس نہیں کر سکتے اور اگر ہم ان کا ڈیسیمل ایکسپینشن دیکھتے ہیں تو ان کا ڈیسیمل ایکسپینشن ہمیشہ نون ٹرمینیٹنگ نون ریکرنگ ہوتا ہے کہیں ٹرمینیٹ بھی نہیں ہوگا اور کہیں پر بھی کوئی ڈیجٹس یا ڈیجٹس کا بلوک ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ریپیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے جیسے 0.10100 10000 اسی کو اگر ہم آگے ریپیٹ کرتے رہے تو یہاں ہمیں کیا دکھائی دے رہا ہے کہ ڈیسیمل ایکسپینشن نا تو نون ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل ایکسپینشن نون ٹرمینیٹنگ ہے اور کچھ پرٹیکلر سیٹ اف ڈیجٹس یہاں پر ریپیٹ بھی نہیں ہو رہے ہیں ایراشنل نمبرز میں اور آپ نے کیا کیا دیکھے ہیں روٹ 2 روٹ 3 روٹ 5 پائی یہ سب ایراشنل نمبرز ہوتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں ریال نمبرز تو ریال نمبرز ایکچول میں کیا ہیں سارے ریشنل نمبرز پلس سارے ایراشنل نمبرز کو ہی ملا کر ہم ریال نمبرز کہتے ہیں تو ریال نمبرز کیا ہیں آل نمبرز وغیدر دیار ریشنل اور ایراشنل سارے نمبرز چاہے وہ ریشنل ہیں چاہے وہ ایراشنل ہیں ان سب کو ہم ریال نمبرز کہتے ہیں تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے real numbers کیا ہیں سارے rational numbers plus irrational numbers whole numbers کیا ہیں اگر natural numbers میں ہم 0 اور add کر دیتے ہیں integers کیا ہیں اگر whole numbers میں ہم negative numbers اور add کر دیتے ہیں rational numbers p by q کی form میں جنہیں ہم express کر سکتے ہیں تو انہیں بھی ہم p by q کی form میں express کر سکتے ہیں انہیں بھی کر سکتے ہیں اور انہیں بھی کر سکتے ہیں تو سارے natural numbers بھی rational numbers ہیں whole numbers بھی rational numbers ہیں integers بھی rational number سارے natural numbers whole numbers بھی ہیں سارے whole numbers integers بھی ہیں سارے integers rational numbers بھی ہیں اور rational numbers اور rational numbers together مل کر بنا رہے ہیں real numbers آگے chapter میں آگے پڑھنے سے پہلے ہم ایک تو terms کا meaning تھوڑا سا یہاں پر جان لیتے ہیں جو ہم یہاں پر use کرنے والے ہیں پہلی term جو آپ کو اس chapter میں دیکھنے کو ملے گی وہ ہے lemma lemma کیا ہوتا ہے lemma کوئی بھی ایسا statement ہے جو ہم نے prove کیا ہوا ہے جو already proved ہے any proven statement ایک ایسا statement ہے جو already proved ہے اور جسے use کر کے ہم کچھ اور important statements کو prove کر سکتے ہیں any proven statement that is used to prove other statements to prove to prove other important statements ایسا کوئی statement جو already proved ہے اور دوسرے important statements کو prove کرنے میں وہ ہماری help کر رہا ہے جسے use کر کے ہم دوسرے important statements کو prove کر سکتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں lemma دوسری term جو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گی وہ ہے algorithm 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 word اس کا meaning ہے کہ کچھ ایسے well defined steps ہیں کچھ sequence of well defined well defined sequence of steps ہیں جو ہم کسی problem کو solve کرنے میں follow کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے یہ algorithm actual میں کیا ہے a series of well defined steps a series of well defined steps جو ہم use کر رہے ہیں کسی problem کو solve کرنے میں used for solving some problem کیسے جیسے suppose کیجئے آپ کے پاس ایک problem آتی ہے کہ آپ کو کوئی number دیا ہوا ہے اور آپ کو find کرنا ہے کہ بتائیے یہ number rational ہے یا irrational ہے تو آپ کو ایک number دے دیا اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ find کر کے بتائیے کہ یہ number rational ہے یا پھر یہ number irrational ہے یہ ہے ہماری problem آپ اگر اس problem کو solve کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس سٹیمیٹک میں چلنا پڑی گا کچھ steps ہیں جن کو آپ کو follow کرنا پڑی گا کیسے پہلے step سب سے پہلا کام آپ کیا کریں گے جو بھی given number ہے اس کا آپ decimal expansion find کریں گے پہلا step ہمارا ہو گیا find decimal expansion of a second step یا non terminating ہے آپ یہ چیک کریں گے decimal expansion terminating ہے یا non terminating ہے اگر decimal expansion terminating ہے تو آپ کیا result نکالیں گے کہ ہمارا given number ہے وہ rational number ہے اگر وہ non terminating ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑی گا اگر یہ non terminating ہے تو آپ کو ایک step اور follow کرنا پڑی گا کھو 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 تو اگر یہ non terminating ہے تو آپ کو یہ کرنا پڑی گا یہ آپ کو تو اگر یہ non terminating ہے تو آپ کو اگلے step میں دیکھ نہ پڑی گا کہ یہ decimal expansion recurring ہے یا یہ decimal expansion non recurring ہے اگر یہ decimal expansion recurring ہے تو آپ پھر سے کیا بولیں گے کہ ہمارا a rational number ہے لیکن اگر یہ decimal expansion non recurring ہے تو ہم کیا بولیں گے ہم کیا infer کریں گے کہ ہمارا a irrational number ہے تو یہ جو ہمیں problem دی گئی تھی اس کو solve کرنے کے لیے ہمیں کچھ well defined steps کو follow کرنا پڑا انہی well defined steps کے sequence کو ہم جو جتے ہیں algorithm تو اس particular problem کو solve کرنے کے given number rational ہے اس کے لیے ہمیں یہ algorithm کو follow کرنا پڑے گا تو algorithm کیا ہے series of well defined steps جو کی ہم use کرتے اس کے بعد ہم بات کرتے ہم اپنے important topic کی Euclid's division lemma Euclid's division lemma Euclid ایک mathematician تھے جنہوں نے یہ lemma یعنی proven statement دیا تھا approved statement ہے جو ہم اور statement کو approved کرنے کے لیے use کرتے ہیں Euclid division lemma تک پہنچنے سے پہلے ہم تھوڑا سا تو چھوٹی classes سے آپ division تو کرتے ہی چلے آ رہے سپوز آپ 10 کو divide کر رہے ہیں 3 سے تو ہمیں پتا ہے کیا کریں گے آپ 3 3 9 minus 1 اور آپ کو یہ بھی پتا ہے جس number کو divide کر رہے ہیں اسے dividend بولتے ہیں جس divide کر رہے ہیں اسے devisor بولتے ہیں یہ جو divide کر کے ہمیں اوپر ملا ہے اس کو ہم quotient بولتے ہیں اور یہ جو نیچے بچ گیا ہے اس کو remainder بولتے ہیں اور بہت چھوٹی classes سے آپ اس result کو بھی جانتے چلے آرہے ہیں کہ dividend is equal to divisor into quotient plus remainder dividend کس کے equal ہوتا ہے divisor into پوشن پلس remainder جیسے ہاں پر اگر ہم دیکھیں تو 10 کس کے equal ہے 3 into 3 یعنی 9 plus 1 یعنی 10 3 into 3 plus 1 یعنی divisor into quotient plus remainder is equal to dividend دوسری چیز جو آپ بہت چھوٹی classes سے جانتے ہیں سپوز ہم 9 کو 3 سے divide کر رہے ہیں تو 3 3 is 9 remainder ہمارے پاس کیا بچا 0 بچا اگر ہم 10 کو 3 سے divide کر رہے ہیں تو 3 3 is 9 remainder ہمارے پاس کیا بچے گا 1 بچے گا اگر آپ 11 کو 3 سے divide کر رہے ہیں تو 3 3 is 9 remainder آپ کے پاس کیا بچا 2 بچا لیکن اگر آپ 12 کو 3 سے divide کر رہے ہیں تو 3 4 is 12 is remainder آپ کے پاس 0 آ گیا اس کا مطلب کیا ہے جب آپ 3 سے کسی number کو divide کریں گے تو remainder آپ کے پاس کیا کیا آسکتا ہے یا تو 0 آسکتا ہے یا 1 آسکتا ہے 2 آسکتا ہے وہ کبھی 3 یا 3 سے بڑا کوئی number نہیں آسکتا تو remainder ہمیشہ devisor سے چھوٹا ہی ہوتا ہے وہ 0 ہو سکتا 1 ہو سکتا 2 ہو سکتا ہے لیکن devisor سے وہ ہمیشہ چھوٹا ہی ہوگا یہی سارے باتیں جو آپ بچپن سے جانتے ہیں انہی باتوں کو یوکلیڈ نے سپوز آپ کے پاس دو positive integers جن کو ہم نام دے دیتے ہیں a and b اور ان integers میں سے a b سے بڑا ہے a is greater than b تو آپ کو اگر یہ a b exist کرتے ہیں تو کوئی دو integers q اور r b ضرور exist کرتے ہوں گے وہ بھی unique integers یعنی in a b کے لیے unique ہوں گے کوئی a b کو change کر دیں گے تو q r b change ہو جائیں گے سپوز یہ 4 اور 2 ہیں تو q r کچھ ہیں اگر 16 9 ہیں تو q r r کچھ satisfy کرتے ہوں گے a is equal to b q plus r easy language میں ہم اسے بولیں ہمارے پاس 2 positive integers ہیں he is greater than b تو اگر ہم a کو b سے divide کریں گے بڑے والے کو چھوٹے والے سے divide کریں گے تو ہمیں کوئی 2 integers اور ملیں q یعنی quotient اور یہاں پر وہ satisfy کریں گے a dividend is equal to b into q diviser into quotient plus remainder تو یہ چیز ہیں یہ وہی چیز ہیں جو آپ بچپن سے پڑھتے چلے آرہے ہیں a is equal to b q plus r dividend is equal to diviser into quotient plus remainder اور یہاں پر r پر کیا condition ہے r کی value یعنی remainder 0 یا تو 0 ہوگا یا 0 سے بڑا ہوگا 0 کی equal ہو سکتا ہے یا 0 سے بڑا ہو سکتا ہے لیکن diviser سے وہ ہمیشہ چھوٹا ہی ہوگا تو اگر آپ کسی positive integer کو چاہے وہ کوئی بھی positive integer ہے 4 سے divide کر رہے ہیں تو remainder کیا کیا آسکتے ہیں تو 0 آئے 4 آسکتے ہیں تو remainder ہمیشہ 0 یا 0 سے بڑا ہوگا لیکن diviser سے ہمیشہ چھوٹا ہی ہوگا یہ ہی جو statement ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایوکلیٹ division lemma آپ کے پاس دو positive integers ہیں a and b such that a is greater than b اگر ایسا ہے تو دو unique integers q and r exist ہوگا لیکن diviser سے چھوٹا ہوگا تو یہ ہے ایوکلیٹ division lemma اب ایوکلیٹ division lemma کو use کر کے ہم بہت ساری چیزوں کو پروو کر سکتے ہیں جیسے جو پہلا کام ہم یہاں پر ایوکلیٹ division lemma کو use کر کے کر نے والے ہیں وہ ہے to find hc of two numbers ہمیں کوئی دو numbers given ہیں ان کا hcf ہم find کرنا چاہتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں یوکلیٹ کی division lemma ہمیں کیسے help کرتے ہیں دو numbers کو hcf find کرنے کے لیے ہمیں کچھ well defined sequence of steps کو follow کرنا پڑے گا یہ ہمارے پاس ایک problem ہے to find hcf of two number تو ہم کیسے solve کریں کچھ steps کو follow کریں اور اس پورے steps کو ہم کہتے ہیں algorithm اس کے بارے میں ہم نے پیچھے بات کی تھی تو کیونکہ یہ algorithm یوکلیٹ کی division lemma پر based ہے تو hcf find کرنے کے لیے جو sequence of steps ہیں جن کو ہمیں follow کرنا ہوگا انہیں ہم بولتے ہیں yuclid division algorithm یہ ہے yuclid کی division algorithm یہ ایسے sequence of steps ہیں جن کو follow کر کے ہم دو numbers کا hcf find کریں کیسے کریں گے ایک example لے کر ہم سمجھتے ہیں اس کو suppose ہم hcf find کرنا ہے دو numbers کا ایک number ہے 455 اور دوسرا number 455 is greater than 42 455 بڑا ہے 42 چھوٹا ہے یعنی اس کو ہم a مان سکتے ہیں اور b مان سکتے ہیں اگر ہم yuclid division lemma کے ساتھ compare کریں اور division lemma کیا کہتی ہے a b q plus r یاد آپ is a q b سے divide کرو گے تو 2 unique integers q اور r بھی ملیں گے جو اس relation کو satisfy کریں گے تو اگر ہم ان دونوں کا cf نکال نا ہے تو ہم کیا کریں گے 455 کو ہم divide کریں گے 42 سے جب ہم 455 کو 42 سے divide کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا 10 اور یہاں آئے 420 انہیں ہم minus کریں گے تو ایک ہمارے پاس remainder یہاں نکل کر آئے گا 35 کیا اس division کو ہم lemma کی form میں لکھ سکتے ہیں تو ہمیں پتا ہے dividend یعنی a is equal to b into q 42 into 10 plus r remainder 35 next step میں آپ کو کیا کرنا ہوگا اب یہ جو ہمارا divisor تھا یہ بن جائے گا dividend اور جو ہمارا remainder تھا یہ diviser اگر آپ کو یاد ہوگا آپ چھوٹی classes میں hcf بھی نکالتے long division method سے same method ہم follow کرتے ہم divide کیا اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں 35 سے divide 42 کو ہم کرنے والے تو ہمارا diviser تھا وہ ہمارا dividend بن گیا اور جو remainder تھا وہ بن جائے گا وہ بن جائے کریں گے تو آپ کے پاس کیا آئے گا 35 یہاں پر آپ کے پاس remainder بچا 7 تو remainder جب 7 بچا تو یہاں پر اس کو ہم lemma کی form میں کیسے represent کریں گے dividend is equal to division plus remainder a is equal to b q plus r b into q plus r یہ پورا process یہ steps ہم تب تک repeat کرتے چلے جائیں جب تک remainder 0 نہیں ہو جاتا تو ہم پھر سے کیا کریں گے اب اس 7 سے remainder سے پرانے والے divisor کو ہم divide کریں گے تو ہمارے بس کیا جائے 35 remainder ہو گیا 0 تو اسے ہم lemma کی form میں ہم لکھ لیتے 35 بن 7 بن گیا ہمارا divisor 7 into 5 plus 0 جب بھی remainder 0 ہو گیا اس time پر ہمارا جو divisor تھا وہ ہی ان دونوں نمبر کا HCF ہو گا تو 455 اور 42 کا HCF ہمارے پاس کیا نکل کر آیا یہ ہمارے پاس 7 نکل کر آیا تو یہ سارے جو well defined sequence of steps تھے اس کو ہم نے کیا بولا یہ ہے euclid division algorithm جس کو use کر کے ہم دو نمبر کا HCF find کر سکتے ہیں کرنا کیا ہے پہلے بڑے نمبر کو ہم نے چھوٹے نمبر سے divide کیا تو ہمیں quotient ملا remainder ملا اب divisor کو ہم نے remainder سے divide کیا پھر ہمیں quotient ملا remainder ملا اب جو divisor تھا اسے ہم نے remainder سے divide کیا اور ہمیں quotient ملا remainder ملا یہ process ہم تک repeat کرتے گا جب remainder 0 نہیں ہو گیا جب جس step میں remainder 0 ہو گیا اس step میں divisor تھا وہ ہمارا required xia ہے اب یہ euclid division 7 ہی ان دونوں کا divide hcf common factor ہو گا تو جس step میں remainder 0 ہو گیا اس کا مطلب کیا ہے یہ 7 35 کو پورا divide کر رہا تو 7 اور 35 کا hcf تو ہمیں پتہ ہے 7 ہی ہو گا اب کمال کی بات کیا ہے یہاں پر کہ جو 7 اور 35 کا hcf ہو 45 اور 42 کا بھی hcf ہو گا کیوں ہمار yokelet division lemma ہمیں کیا کہتے ہے a is equal to b q plus r suppose ہم hcf نکال نا چاہ رہے ہیں a اور b کا اور ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ a b k 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 a or b کا hcf ہے اگر ہم اس lemma کو پورا k سے divide کر دیں lhs k 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 equal to r upon k اب k تو a کا factor ہے تو اس کا مطلب یہ ہمیں کیا ملے گا یہ کوئی integer ملے گا اور bq k جو ہے وہ b کا بھی factor ہے تو bq کو k پورا پورا divide کرے گا تو یہ بھی ہمیں کیا ملے گا کوئی integer ملے گا اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ integer minus integer ہمیشہ integer ہی ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ r upon k بھی کوئی integer ہی ہوگا r upon k integer کب آئے گا جب یہ k r کو پورا پورا divide کرتا ہوگا یعنی یہ k r کا بھی factor ہے اس کا مطلب کیا ہے a b کا common factor جو a اور b کا hcf تھا وہ b اور r کا بھی hcf ہوگا جو number a اور b کو completely divide کر رہا ہے وہ b اور r کو completely divide کرے گا وہ یہ چیز ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس دو number سے 455 اور 42 تو ہمیں پتا ہے 455 اور 42 کا hcf سوچے ہمارے پاس ہمارے پاس کیونکہ ہمارے پاس 42 اور 35 کے hcf کے بھی equal ہوگا اب یہ تو کیونکہ چھوٹے number ہیں تو ان کا hcf نکال لیتے ہیں 42 اور 35 کا HCF وہ کس کے equal ہوگا وہ 35 اور 7 کے HCF کے equal ہوگا کیونکہ AB کا HCF BR کے HCF کے equal ہوتا ہے AB کا HCF BR کے HCF کے equal ہوتا ہے اور 35 اور 7 یہاں پر A اور B 35 اور 7 ہے اس کا HCF B اور R کے HCF کے equal ہوگا تو یہاں ہم نے دیکھا 35 اور HCF 35 اور 7 کا HCF تو 7 ہی ہے اس کا مطلب 42 اور 35 کا HCF بھی 7 ہے اس کا مطلب 455 اور 42 کا HCF بھی 7 ہی ہوگا تو یہ تھے Euclid's Division Algorithm یعنی ایسے steps جنہیں follow کر کے ہم دو نمبر کا HCF find کر سکتے ہیں تو اسی کے basis پر ہم exercise کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا question اور کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ Euclid کی division lemma کو ہم اور کیا کیا improve کرنے میں use کر سکتے ہیں تو suppose آپ کے پاس ایک question ہے کہ show that show that any positive integer any positive odd integer is of the form 4Q plus 1 اور 4Q plus 3 جہاں پر Q کیا ہے Q کوئی integer ہے یہ ہمیں کہہ رہے ہیں یہ proof کیجئے کہ کوئی اگر آپ کے پاس odd positive integer ہے odd numbers جو 2 سے divisible نہیں ہوتے تو 2 سے آپ انہیں divide کروگے تو remainder 1 بچے گا تو کوئی بھی positive odd integer اگر ہمارے پاس ہے تو اسے ہم 4Q plus 1 یا 4Q plus 3 اس form میں represent کر سکتے ہیں کیسے آپ اس question کو solve کروگے lemma کی help سے تو یہ جو ہمیں یہاں prove کرنے کو دیا ہے 4Q plus 1 4Q plus 3 اگر ہم اس کو BQ plus R کی ساتھ کم تیار کر کے دیکھیں تو ہمیں کیا دکھائی دے رہا ہے یہ 1 اور 3 تو remainder ہے اور یہ B کیا ہے B کس کے equal دکھائی دے رہا ہے B equal ہے 4Q ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم مان لیتے ہیں کہ ہمارے پاس A کوئی positive integer ہے A ہمارے پاس ایک positive integer ہے اور B ہمارے پاس ہے 4 تو اگر آپ B کو اگر آپ A کو B سے ڈیوائیڈ کروگے تو آپ کی پاس remainder کیا کیا بچ سکتے ہیں remainder کی value کیا کیا ہوسی ہے آپ کی پاس کی یوکلیٹ کی ڈیویزن لیمہ کیا کہتے ہیں یوکلیٹ کی ڈیویزن لیمہ کہتے ہیں کی یوکلیٹ کی ڈیویزن لیمہ یہ کہتے ہیں کوئی positive numbers آپ کے پاس A اور B ہیں اور آپ A کو B سے ڈیوائیڈ کر رہے ہیں تو remainder 0 یا 0 سے بڑا کوئی number ہوگا اور remainder آپ کا B سے چھوٹا کوئی number ہوگا remainder B سے چھوٹا ہوگا 3 ہوگا اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تو یہ جو ہمارا positive integer ہے A یہ کس کس کے equal ہو سکتا ہے ہم جانتے ہیں کہ division lemma کہتی ہے A is equal to B Q plus R A کس equal ہوگا B into Q plus R تو یہاں پھر ہمارے پاس چار cases ہمیں بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں A ہمارا equal ہو سکتا ہے B کیونکہ 4 ہے تو 4 Q plus remainder جب ہم نے 0 رکھا 4 Q plus 0 یا پھر ہمارا A equal ہو سکتا ہے 4 Q plus 1 کیونکہ remainder 1 بھی آ سکتا ہے جب A کو 4 سے divide کریں گے یا A کو 4 سے divide کریں اور remainder 2 آرہا ہے تو ہمارا A 4 Q plus 2 equal ہو سکتا ہے یا remainder ہمارا 3 آرہا ہے تو ہمارا A 4 Q plus 3 ہو سکتا ہے A ان میں سے ہی کچھ ہوگا ان کے علاوہ اور کوئی possibility نہیں ہے کیونکہ remainder یا 0 ہو سکتا ہے یا 1 یا 2 یا 3 اگر ہم A کو 4 سے divide کر رہے ہیں تو اب یہاں پر بات کریں Any positive odd odd integer تو یہاں ہمیں دکھائے دیا کہ ہمارا positive integer کیا ہو سکتا ہے 4 Q یا 4 Q plus 1 4 Q plus 2 4 Q plus 3 اب یہاں ہم چیک کرتے ہیں ان میں سے کون سا even ہوگا اور کون سا odd ہوگا تو یہاں اگر ہم دیکھیں ایک اس کے equal ہے 4 Q کے equal 2 Q بھی کوئی integer ہوگا تو ہم مان لیتے ہیں کہ اس integer کو m سے represent کر رہے ہیں m کس کے equal ہے 2 q m کوئی integer ہے تو ہم کیا لکھ سکتے ہیں a is equal to 2 m 2 m آگے تو کچھ ہے نہیں اس کا مطلب 2 m plus 0 اگر ہم compare کریں a is equal to bq plus r سے تو ہمیں کیا دکھائی دے رہا ہے اس a کو جب ہم 2 سے divide کر رہے ہیں diviser کیا ہے 2 تو remainder کیا نکل کر آرہا ہے 0 اس کا مطلب ہمارا a 2 سے completely divide ہو رہا ہے تو a is even a ای کیسا number ہے even number ہے ایسی اگر ہم دیکھیں دوسری case میں تو یہاں پھر کیا ہے a is equal to 4 q plus 1 اس 4 q کو اس میں سے 2 بہار لے لیں تو ہم کیا لکھ سکتے 2 into 2 q plus 1 اور اس 2 q کو اگر ہم m سے represent کر دیں جہاں پر m کو integer ہے 2 q بھی ایک integer ہے تو ہمارے پاس کیا آتا ہے a is equal to 2m plus 1 اس کا مطلب کیا ہے یہ ہمارا dividend ہے یہ ہمارا divisor ہے تو یہ remainder ہے یعنی a کو جب ہم 2 سے divide کر رہے ہیں تو یہ 1 remainder بچ رہا ہے 2 سے پورا divide نہیں ہو رہا ہے تو ہمارا a ایک ایسا number ہے a is odd number یہاں پر actually ہم odd number سے ہی concern ہے even number سے ہمیں کوئی یہاں لینا دینا نہیں ہے third case کو دیکھتے ہیں third case میں یہ کہہ رہے ہے کہ a is equal to 4 q plus 2 اب یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اگر ہم 2 common لیں تو 4 2 2 common لے سکتے 2 ہم نے common لے لیا 2 q plus 1 اب کیوں q integer ہے تو integer میں کچھ multiply کریں گے وہ بھی integer ہوگا اور اس میں کچھ add کریں گے تو وہ integer ہوگا یعنی یہ 2 q plus 1 is some integer اور let it be m ہم اسے represent کریں m سے m ہم کس کو مانا ہے 2 q plus 1 کو a equal 2 m 2 m یعنی 2 m plus 0 تو a کو آپ 2 سے ڈیوائیڈ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس remainder کتنا بچ رہا ہے 0 یعنی a is completely divisible by 2 divisible by 2 یعنی a is case میں even ہے اب question میں ہمیں even number کے بارے میں تو کچھ بولا نہیں ہے تو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے last case میں دیکھتے ہیں fourth case میں کیا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ a is equal to 4 q plus 3 تو یہاں پہ ہم دیکھیں a is equal to اگر میں اس میں 2 common لے لو 2 into 2 q plus 3 اور اسے compare کروں a is equal to b q plus r سے تو کیا ہی صحیح رہے گا یہاں ہم دکھائی دی رہا ہے diviser کیا ہے 2 اور remainder 3 جبکہ ہمیں پتا ہے کہ remainder should be less than diviser remainder تو diviser سے کم ہونا چاہئے تو یہ 3 تو یہ پہ نہیں چلے گا تو ہم کیا کریں سپلٹ کرتے ہم اسے کیا لکھ سکتے 4 q کو لکھا 2 into 2 q اور 3 کی جگہ ہم لکھ سکتے 2 plus 1 یہ بھی 2 ہے ان دونوں terms میں سے 2 لے لیتے ہیں common تو ہمارے پاس کیا آیا 2 بچا bracket 2 q plus 1 plus 1 q integer 2 q بھی integer 2 2 q plus 1 بھی integer ہے جس کو ہم represent کر دیتے ہیں m کیا ہے کو integer ہے جو equal 2 q plus 1 کے تو ہمارا a کیا نکل کر آیا a اب ہمارا بن گیا 2 m plus 1 یعنی a کو اگر 2 سے divide کروگے تو 1 remainder بچے گا یعنی a 2 سے پورا پورا divide تو یہاں ہمیں کیا دکھائی دیا کہ 4 q اور 4 q plus 2 یہ تو کیسے numbers ہیں even numbers تو کسی even positive integer کو 4 q سے represent کر سکتے ہیں یعنی 4 q plus 2 سے اور ایسے 4 q plus 1 اور 4 q plus 3 یہ کیسے ہیں یہ odd integers ہیں تو کسی positive odd integers کو 4 q plus 1 لکھ ریپریزنٹ کر سکتے ہیں تو کوئی بھی odd integer یعنی 4 q plus 1 کی فرم میں ہوگا یعنی 4 q plus 3 کی فرم میں ہوگا تو ہمیں کیا پتہ چلا this implies any positive odd integer is of the form 4 q plus 1 اور 4 q plus 3 آج ہم اپنے ویڈیو کو یہ تک اکھیں گے اور جتنے knowledge ہم نے آج require کی ہے اسے use کر کے next ویڈیو میں ہم کریں exercise 1.1 تو ایک بار تھوڑا سا ہم revise کر لیتے ہم نے آج کیا کیا پڑھ آئے تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا natural numbers کیا ہوتے ہیں 1 2 3 4 5 up to infinity پھر ہم نے دیکھا whole numbers کیا ہوتے ہیں natural numbers plus 0 integers کیا ہوتے ہیں whole numbers میں اگر negative numbers کو بھی add کر دیتے ہیں negative numbers include ان کا decimal expansion یا terminating ہوتا ہے یا non terminating recurring ہوتا ہے irrational numbers جن کو ہم p by q کی form میں express نہیں کر سکتے ان کا decimal expansion non terminating non recurring ہوتا ہے real numbers ساری rational numbers اور ساری rational numbers کو ملا کر ہم بولتے ہیں real numbers پھر ہم نے دیکھا لیما کسی کہتا ہے لیما ایک proven statement ہے جس کو use کر کے ہم اور important statements کو proof کر سکتے ہیں algorithm ایک sequence of steps ہے جن کو use کر کے ہم کسی particular problem کو solve کرتے ہیں جیسے HCF solve کرتے ہم نکالتے ہوئے دیکھا کہ ہمیں کچھ well defined steps کو فالو کر نا پڑے گا Euclid division lemma Euclid division lemma یہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس اگر positive integers ہیں a and b where a is greater than b اگر کوئی positive integer a and b exist کرتے ہیں جہاں پر a b سے بڑھا ہے تو دو integer q and r b ضرور exist کرتے ہوں گے جو اس relation کو satisfy کریں a is equal to b q plus r اور یہ q اور r in particular a اور b کے لئے unique ہوں گے وہ particular q اور r ہمارے پاس آئے گا اگر a کو b سے divide کریں گے اور یہ remainder ہمیشہ یا تو 0 ہوگا یا 0 سے بڑھا ہوگا لیکن divisor b چھوٹا ہوگا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس lama کو use کر کے اور کچھ well defined sequence of steps کو use کر کے جنہیں ہم دو numbers کا hcf کیسے find کر سکتے ہیں تو اس پورے process اس steps کے sequence کو ہم بولتے ہیں euclid division algorithm یہاں ہم کیا کرتے ہیں اگر ہمیں دو number دے رکھیں جن کا ہم xcf نکال لیا تو ہم بڑے number کو چھوٹے number سے divide کرتے ہیں اور result کو lama کی form میں express کرتے ہیں اس کے بعد جو remainder سے deviser کو divide کرتے ہیں تو جو پہلے step میں deviser تھا وہ اگلی step میں dividend ہو جاتا ہے اور یہ process ہم تب تک repeat کرتے رہتے ہیں جب تک remainder 0 نہیں ہو جاتا ہے جب تک remainder 0 نہیں ہو جاتا ہے تب تک ہم step repeat کرتے رہتے ہیں جس step پر remainder 0 ہو گیا اس step پر deviser ہے وہ ہمارے numbers کا xcf ہے اور یہ algorithm اس لئے کام کر رہے ہے کیونکہ a اور b کا xcf b اور r کے xcf کے equal ہی ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے yuclid کی division lemma کو use کر کے ایک statement کو اور probe کیا یہاں پر وہ statement یہ کہتا تھا کہ کوئی میں positive odd integer 4q plus 1 یا 4q plus 3 کی form میں اس کو ہم represent کر سکتے ہیں جہاں پر q کوئی integer ہے تو ہم نے اس کو 4q plus 1 اور 4q plus 3 کو جب study کیا اور اس کو b q plus r سے ہم compare کیا تو ہم نے دیکھا b ہمیں 4 کے equal دکھائی دیا ہم نے مان لیا a ہمارا positive integer ہے جس کے بات کر رہے ہیں اور b ہے ہمارا 4 یعنی اس positive integer کو ہم 4 سے divide کر تو ریمینڈر یا تو 0 آئے گا یا 1 یا 2 یا 3 اور according to euclid division lemma euclid کی division lemma کے according ہمیں پتا ہے کہ a equal ہوتا ہے b q plus r b تو یہاں پر 4 ہے a equal ہو سکتا 4 q plus 0 4 q plus 1 4 q plus 2 3 اور کوئی possibility یہاں پر نہیں ہو سکتے تو اگر a 4 q ہے تو a کو کیا لکھ سکتے 2 into 2 q یعنی 2 m جہاں m is equal to 2 q a is equal to 2 m کا مطلب یہ ہے کہ a 2 s completely divide ہو رہا ہے a even integer کو 4 q ki form me represent kats a is equal to 4 q plus 1 یعنی 2 2 q plus 1 اگر 2 q ki جگہ m رکھ دی ہیں to a is equal to 2 m plus 1 y a q 2 s divide kats to 1 remainder bach a odd to kis odd integer 4 q plus 1 q porm m represent kats a is equal to 4 q plus 2 2 2 common لے لیتے ہیں تو bracket میں ایک integer bach 2 q plus 1 جسے اگر m سے represent kats a is equal to 2 m y a ko 2 se divide کریں to completely divisible bo 2 se completely divisible to a even integer kats 4 q 2 ki form represent kats a is equal to 4 q plus 3 is possible نہیں تو is 3 ko split kats 2 plus 1 to a is equal to 2 q plus 1 plus 1 y 2 q plus 1 integer j represent m se to hem has equal to 2 m plus 1 y a kats a kats 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 integer to kis odd integer kats 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 even integer ya to 4 q ya 4 q plus 2 ho ga leki odd integer 4 q plus 1 ya 4 q plus 3 ho ga to aap 1.1 questions ko eek bade solve karengi karengi aur dhek te aap kitne solve karengi paate aap joh aap se solve nahi hongi vise next video me excels 1.1 ko solve karengi ok bye